ککیات گینگسٹر لارنس بشنوی کے نام سے اجمیر جیل ادیک شک کو دمکی ملنے کے معاملے میں آج ایس پی کوئر اشریدیپ ہائی سیکیورٹی جیل میں بند ہارٹکور اپرادی لارنس بشنوی سے پوچھتاچ کرنے اور جائزہ لینے کے لیے پہنچے اس دوران انہوں نے میڈیا سے باسچیت میں کہا کہ ہارٹکور اپرادیوں اور پولس کے بیچ دمکی ملنے کے معاملے عام بات ہیں لیکن کسی بھی اپرادی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ پولس کو دبا کر پریاد سویدائیں لے سکے انہوں نے کہا کہ راجستان پولس کو ہر اپرادی کو ہنڈل کرنے کا مادہ ہے اور اس طرح کے اپرادیوں پر کڑی کاروائی ہوگی انہوں نے میڈیا سے اپیل کی ہے کہ وہ ہارٹکور اپرادیوں کو لے کر سویدن چھیل بنے اور انہیں بڑا بنانے کی کوشش نہ کریں جس سے کی ان کی حوصلے بلند ہو انہوں نے کہا کہ راجستان پولس اس طرح کے اپرادیوں پر نکیل جلد ہی کسے گی ہارٹکور اپرادی اس طرح کی دمکی دے کر چرچہ میں بنے رہنا چاہتے ہیں جس سے کی ان کا نام چلتا رہے اور وہ اپنا کام نکالتے رہے لیکن اس طرح کا کرتیہ اجمیر میں نہیں چلے گا انہوں نے کہا کہ جس کسی نے بھی جیل ادیشک کو دمکی دی ہے اس کے خلاب بڑی کاروائی کی جائے گی اور وہ ایسی گھٹناوں کو سامانیہ مانتے ہیں اور اس لیے آج ہائی سیکیورٹی جیل میں بند اپرادیوں سے پوچھ ساج کرنے اور جیل کا جائزہ لینے پہنچے ہیں یہ تو روٹین ویزٹ ہے جیل کا روٹین ویزٹ بھی ان کانو سے جو ہے وہ دیپارٹمنٹ اور پرشاسن کی دورہ کیے جاتا ہے اسی طرح کا روٹین ویزٹ ہے جانکاری ملی گی میڈم کو کوئی فون پر دمکی ملی تھی اس کو بات ہی آپ آج روٹین کے لیے ہیں دیکھئے یہ جو اپرادیوں اور پولیس کے ویش میں ایک دوسرے کو دھمکی دینا اور کاروائیاں ہونا یہ ایک لگ بک سامانے سے پرکریہ ہے ہم سبھی کو کبھی نہ کبھی اپرادیوں کے دورہ حملے بھی ہوتے ہیں اور دھمکیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ ہماری جواب کا پارٹ ہے اس میں اتنا کچھ بھی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کسی آنے کے لیے اس طرح کے سبھی اپرادیوں کو ہنڈل کرنے میں راجستان پولیس سکشم ہے اور کسی بھی پرکار کی چنتہ کا کوئی وشاہ نہیں ہے ہم سبھی یہ کوئی انڈیویجول ادھکاری کا وشاہ نہیں ہے راجستان پولیس بہت بڑی فورس ہے کسی ادھکاری میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس پولیس فورس کو دبا سکے لوگ اٹیمت کرتے ہیں دھمکیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں پر ان کا کوئی بھی ارث نہیں ہے آپ لوگ اس چیز کو انہوشک روپ سے مہت تو نہیں دیں کیونکہ یہ جو اپرادی ہیں ان کا مہمہ مندن ہوتا ہے اس طرح کی باتوں سے تو بلکل بلکل بھی کسی بھی اپرادی کے دوارہ کوئی بھی دھمکی دیے جانے کو انہوشک طول نہیں دیا جائے اپرادی کوشش کرتا ہے کہ وہ دبا کر کے جو فیور وہ چاہتا ہے وہ پرابت کر سکے پر ہم سبھی کانون کے دائرے میں اگر اپنا کام کرنا چانتے ہیں اور ایسے اپرادیوں کو فیس کرنے میں راجستان پولیس پوری طرح سکشم ہے لارنس کا کہیں نہ کہیں نام سامنے آ رہا ہے کیونکہ کسی ساتھوں نہیں دیکھ یہ تو انوشکیشن کا پارٹ ہے انوشکیشن کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کون شامل ہے کس نے کیا فون کروایا ہے وہ سب باتیں انوشکیشن کے بعد ہی ہم بتا پائیں گے فیلال میں میڈیا سے انہوشک روپ سے طول دے کر کے کسی اپرادی کا انوشک مہمہ مندن کرنے سے بچے ہیں اپرادیوں کی کوئی بھی شامتہ نہیں راجستان پولیس نے بہت بڑے بڑے اپرادیوں کا پہلے ہی سممول ناش کیا ہوا ہے بہت سارے ادھاران ہمارے سامنے ہیں اپرادی کا کوئی بھی دمب جو ہے وہ کام نہیں آتا ہے ہم سب ہی ایک بہت بڑی ایک آئی ہیں اور ایسے ہر اپرادی کو ہینڈل کرنے میں سکشم ہے لیکھ یہ انوشندہان میں جو بھی نرداریت پکریہ ہے اس کا پالن ہوگا جس سے پوچھتاچ کی جانی ہے کس کو گرفتار کیا جانا ہے وہ سب انوشندہان کا بشہ ہے اس پر میں ابھی کوئی شرشہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ابھی انوشندہان شروعاتی سٹیش اس موقع پر جیل عدیق شکپریتی چودری نے بتایا کہ اگیات لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے اس معاملے میں پولس کے اعلیٰ دیکاریوں کے ساتھ کونسٹیبل تک ان کے ساتھ ہیں اور ایسے اپرادیوں پر علاقمان جس طرح کا نرنے دے گا ویسی کاروائی کی جائے گی یہ انوشندہان کا وشہ ہے انوشندہان چل رہا ہے اس کے اوپر مقدمہ درج کروایا ہے باقی پولیس فورس ہمارے ساتھ ہے وہ ایک انوشندہان کا وشہ ہے میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گی باقی جو بھی اچھ ادھیکاریوں کے آدیشوں کی پالنا ہے وہ کی جاری ہے میں اپنی ڈیوٹی بہت اچھے سے اور اپنے کرتوے کے پرتی پوری سجک رہ کے ایمانداری سے ہم اپنا کام کریں ہمارے ساتھ پولیس مکھیا سے لے کے ایک سپاہی تک ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس لیے ایسا کوئی وچھلیت ہونا والا یا کسی پرکار سے ہم اپنے کرتوے سے ڈگنے والوں میں سے لے